دوستو چاند جو ہماری پرتھوکے ماتر پراکرتی کو بگرہ ہے پرتھوکے نزدیک دیکھنے والا چاند ہم سے تین لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر دور ہے چاند پر سب سے پہلے منوشہ نے بیس جولائی انیس سو انہیتنر کو پہلا قدم رکھا تھا اور ہم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اب ہم کیول ایک دنیا تک سیمیت رہیں چاند پر سب سے پہلے قدم رکھنے والے بیکتی نیل آمسٹرانگ تھے بیگینکوں نے چاند کی کھوج کی اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی مگر دوستو آپ کے دماغ میں سوال اٹھ رہا ہوگا کیا آخر چندرما کی دنیا کیسی ہے کیا چندرما پر انسان زندہ رہ سکتا ہے کیا وہاں پر آنے والے ٹائم میں جیون سمبھا ہو سکتا ہے آخر وہ کونسی وجہ ہے جو بیگینک چاند پر نہیں جا رہے تو چولیے دوستو آج چاند کے بارے میں جو بھی آپ کے دماغ میں سوال اٹھ رہے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم چاند کی اتپتی سے شروعات کرتے ہیں آخر پرثیو کے پاس چاند کہاں اور کس سمیں آیا تھا آج سے قریب ساڑھے چار ارب سال پہلے اس وقت پرثیو کو بنے کم ہی سمیں ہوا تھا تب ہماری پرثیو کے ساتھ ایک ایسی گھٹنا گھٹی جس نے کافی حد تک پرثیو کو بدل کر رکھ دیا اس میں انترکش کا ایک حملہور پرثی کو تباہ کرنے کی فیراغ میں تھا اس کا آکار منگل گرہ جتنا تھا اور وہ ہے پندرہ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے پرثیو کیور بڑھ رہا تھا اسی تیج رفتار کے ساتھ تھے نام کا اُلکا پند ہماری دھرتی سے ٹکرا جاتا ہے اس پند کی ٹکر کی وجہ سے ہلکی پدارتوں کے بنے ٹکڑے انترکش میں بکھر گئے بعد میں گریویٹی کی وجہ سے اکھٹے اکر یعنی نائٹ پند کا نیرمان کیا وہ پند کوئی اور نہیں ہمارا چاند ہے تو دوستو کچھ ہی اس طرح ہمارا چاند پرتھی کے پاس آیا چاند کا بیاس چونتی سو چوہتر کلومیٹر ہے یہ سورمنڈر کا پانچ واسم سے وشال پراکرتک اُبگر ہے دھرتی کی تنلا میں چاند کا اکار ستہائیس پرتیشت ہے یعنی کہ ہمارے پرتھی کے اندر تقریباً نو چاند آرام سے سما سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں چندرمہ کی زمین پر جب آپ چندرمہ کی زمین پر کھڑے ہو کر دیکھیں گے تو آپ جس کی زمین اوبر خوابڑاً نظر آئے گی اور چاند کی زمین کافی کریٹر یعنی کی گڑھوں سے بھری ہوئی ہے دوستو چاند کی زمین کو سب سے پہلی بار انیس سو انہتر میں ٹچ کیا گیا تھا تیرہ ستمبر انیس سو انہتر کو سوویت سنگ کی مونو مشن لونٹون نے پہلی بار کوئی مانو نرمت ینتر چاند کی زمین پر اتارا تھا ان کے بعد امریکہ کا اپولو ایوم گیارہ ایسا پہلا مون مشن تھا جس میں اسٹرناٹ سمیت سپیس ٹاپ نے چاند کی زمین پر قدم رکھا تاریخ تھی 20 جولائی 1970 یہ مانو اتحاس کی سب سے بڑی چھلانگ تھی اس کے بعد کئی مہان مشنوں کو انجام دیا گیا اس سمیں 1972 کے بعد چاند پر کوئی بھی انسان نہیں گیا ہے جب آپ چاند کی زمین پر خڑے ہو کر اوپر کے اور دیکھیں گے تو آپ کو ہمارا خوبصورت گرہ پرتھوی نظر آئے گا جس میں آپ کو پرتھوی صاف صاف اپنے عز پر گھومتی ہوئی نظر آئے گی لیکن آسمان میں اس کی ستھی صدا ستھر بنی رہی ارثات پرتھوی وہ کئی ورشوں تک نہارتے رہو وہ اپنی جگہ سے دس سے مسن نہیں ہوگی چاند کا گروتوہ کرشن پرتھوی کے مقابلے چھے گناہ کم ہے یعنی کی چاند کی زمین پر جانے کے بعد ہمارا وزن چھے گناہ کم ہو جائے گا پرتھوی پر ہمارا وزن ساٹھ کلو ہے تو چاند کی سرفیس پر ہمارا وزن کیول دس کلو رہ جائے گا اسی کارن نیل آرمسٹانگ جب چاند پر چل رہے تھے تو اچھل کود کر چل رہے تھے کیونکہ دوستو پرتھوی کی طرح چل پانا وہاں سمبھاو نہیں تھا چاند پر نیل آرمسٹانگ ان کے ساتھیوں کی قدموں کی چھاپ آج بھی موجود ہے کیونکہ وہاں پر نہ ہوا ہے اور جس کے وجہ سے نشان مٹھتے نہیں جس کے ساتھ ہی چاند کی زمین پر کئی سارے بیگز پڑے ہیں چاند پر گئے انترکش یاتریوں نے فیکے تھے جس میں ان کے ملمتر اور اولٹیا ہیں جب انترکش اجنسیوں کی یعنی چاند کی زمین پر اترکر واپس پرتو پر آئے تھے تو اپنے ساتھ چاند کی زمین سے کل ملا کر 296 چٹانوں کے ٹکڑے ساتھ لے کر آئے تھے جو وزن میں 382 کلو بھاری تھے تاکہ بھوشے میں ان پر سوچ کر کے چاند کی بارے میں اور زیادہ گہرائی سے جانا جا سکے اب بات کر لیتے ہیں چاند پر دن اور رات کے بارے میں چاند کو پرتوی کا ایک چکر لگانے میں قریب 27 دشملہ تین دن لگ جاتے ہیں اور اپنے اجز پر ایک چکر لگانے میں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے یہی وجہ کہ چاند پر ایک بار میں ہمیں ایک ہی بھاگ نظر آتا ہے دوسرا بھاگ چھپا رہتا ہے وہی چاند پر ایک دن قریب 14 دن کا ہوتا ہے اور رات بھی اتنی لمبی ہوتی ہے لہٰذا چاند کی ستے پر موجود وزنوں پر رات اور دن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے رات میں چاند کا تاپان لگ بھگ مائنس 153 ڈگری تک گر جاتا ہے جبکہ دن میں تاپان 160 ڈگری سیلسیس تک بڑھ جاتا ہے پھر چاند کی الگ الگ حصوں کی استیدیاں بھی الگ الگ مانی جاتی ہیں کہ چاند کا ساؤت پور زیادہ تھنڈا ہوتا ہے اور رات کو وہاں پر اتنی تھنڈ ہوتی کی پرتیویہ کوئی بھی منوشے شاید ہی وہاں ان حالات میں زندہ رہ پائے بستیاں بنانے کی کلپنا تو دور کی بات ہے اگر بیگ گینکو کی مانے تو چاند کے ساؤت پول پر تاپان دن میں بھی زیادہ گرم نہیں ہوتا لیکن راتیں بہت زیادہ تھنڈی ہوتی ہیں سمیہ گزرنے کے ساتھ یہ گرتا ہے ہر اور برف جم نی لگتی ہے تھنڈے آدھر چلتے ہیں اس شیطر میں رہنے کی ستتیاں اور بھی زیادہ بہانک بنی رہتی ہیں انہی بہانک ستتیوں کے چلتے چاند پر اب جتنے بھی مشن گئے وہ سبوتری لاکے میں گئے رات میں ہمیں جو چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن آپ کو جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ چاند کی اپنی خود کی کوئی روشنی نہیں ہے یہ چاند پر روشنی جو نظر آتی ہے وہ سورج سے آنے والی روشنی ریفلیکشن یعنی کی اگر ہمیں سورج روشنی دینا بند کر دے تو چاند ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا چاند پر چاند پر چاند پر اور گھومتے وقت اپنا ایک حصہ پرچو کے سامنے رکھنے کے کارن چاند کا دوسرا حصہ آج تک پرچو کے کسی بھی منوشی نہیں دیکھا مگر انترکش یانو کی ساعتہ سے چاند کے دوسرے حصے کی تصویر تو ہم نے کیپچر کر لیا دوستو چاند پر موسم نہیں پا جاتے کیونکہ پرکرما کے دوران چاند اپنی دھوری پر صرف ایک دشملہ پانچ چار ڈگری تک ترچھا ہوتا ہے کیونکہ پرتوی تیس دشملہ چار چار ڈگری تک جھکی ہوئی ہے اس وجہ سے دو باتیں ہوتے ہیں ایک یہ کہ چاند پر پرتوی کی طرح موسم نہیں بتلتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ چاند کی دھروں پر ایسے کئی علاقے ہیں جہاں کبھی سورج کی روشنی آکرنیں نہیں پہنچ پاتے ہیں چاند کا گرتوہ کرشن کمزور ہونے کے وجہ سے اس کے پاس کوئی بائیو منڈل موجود نہیں بائیو منڈل کی گیر موجودگی بہاں پر رہنے والوں کے لیے سور وائیورول کا پینڈ جیسے خطرے کا ڈر لگاتار بنائے رکھتی ہے سورج کے بعد آسمان میں سب سے ادھا چمکنے والا کوئی اوبجیکٹ ہے تو وہ ہے چاندرمہ جب ہم پرتوی کے آسمان کی اور دیکھتے ہیں تو ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے لیکن چاندرمہ سے دیکھنے پر ایسا نہیں ہے وہاں سے آسمان ہمیں کالا نظر آئے گا پرتوی پر سمدری جوار بھاٹا چاندرمہ کے گروت واکفن کی بجے سے آتے ہیں کچھ بیگینک ایسا انمان لگاتے ہیں کہ اگر چاندرمہ گائب ہو جائے تو پرتوی پر ماتر دن چھ گھنٹے کا رہ جائے جب چاندرمہ اپنی ککشہ میں گھومتا ہوا پرتوی اور پرتوی کے بیچ میں اوپر گزرتا ہے تو سوری کو پوری طرح سے ڈھک لیتا ہے اور اسے سوری گرہن کہتے ہیں دوستو چاند پر پانی کو بھارت نے کھوج نکالا تھا بھارت کے کئی بیگینکوں نے کہا تھا چاند پر پانی ہے مگر کسی نے اسے نہیں کھوجا ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر یہ اٹک اٹک کر چل رہا ہے تو آپ چاند پر جا سکتے ہیں پرکی امریکی انترکش ایجنسی ناسا نے ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کرواتے ہوئے چاند پر وائی فائی کی سویدہ اپلکد کرا دی ہے جو کی 19 ایم بی بی ایس تک انٹرنیٹ سپیڈ دیتا ہے پرتوی سے گول دیکھنے والا یہ چاند اصل میں گول نہیں بلکی انڈاکار ہے چاند ہماری دھرتی سے ہر سال 1.5 سنٹی میٹر دور کھی سکتا جا رہا ہے اس کا پتہ تب چلا تو چاند پر ایک 18 انچ کی پرورتک چادر لگائے گی جس پر لیزر پارک آنے کے بعد بیگینکوے کے سامنے یہ نہ دی جایا اس طرح پانچ ارب سال بعد چندرما کو پرتوی کی پرکرما کرنے میں 47 دن لگے گے پرتوی سے دیکھنے پر جو چاند پر کالے دھبے دکھائی دیتے ہیں اصل میں وہ دھبے نہیں بلکہ گڑھے اور کریٹر ہیں جہاں پر سوری کی روشنی نہ پہنچ پانے کی وجہ سے دھبے نظر آتے ہیں کیا ہم انسان ایک بار پھر چاند کی دھرتی پر قدم رکھوائیں گے اس بات کا جواب مجھے ہاں دینے میں کوئی سنکوچ نہیں کیکہ یہ تو بھوشے کی بات ہے انیس سو پچاس کے دشک میں کون جانتا تھا کہ ہم اگلے پیس سال کے اندر ہی چاند پر قدم رکھیں گے بیگینکوں کی نظروں سے دیکھا جائے چاند بڑا ہی من محب اور دلچسپ ہے ویسے تو ہمیں پکے طور پر پتائے کہ اربو سال پہلے کئی قدرتی اتھل پتھل ہوئی دھرتی سے جو چٹانوں کے ٹکڑے نکلے چاند انہی سے بنا ہے اس بات پر بلکل سندے نہیں ہے کہ چاند پر جانا کافی خرچلا ہے اور مانت لاغت لگ بھل 35 ارب ڈالر ہے ویسے یہ بھی دھیان دینے والی بات ہے کہ انسان وہاں جانے کے بعد وہی موجود سنسادنوں کا استعمال کرنے لگے گا تو لمبے سمیہ میں پیسے کی بچت بھی ہوگی ہمیں اس بات کا پتا ہے چاند پر بڑی ماترہ میں برفیلا پانے ہیں اور چٹانوں میں آکسیجن کھید ہیں اس لیے چاند کے بھاوی ناغریقوں کے لیے ہوا اور پانے کی ضرورتیں پوری کی جا سکتے ہیں مگر اس بات کو پک کی پشت کے ساتھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے چاند پر جانے کے انیے بجا ہے وہاں ہیلیم سے بڑی سستی ارجہ کے دون کی شمتہ اس کے ساتھ ہی پریٹن کی سمبھاؤن آئے تو ہیں سوریہ کا چکر لگاتے ہوئے منگل اور برسپتی گرہ کے بیچ عربوں اُلکا پینڈ گھوم رہے ہیں کئی ایسی چٹانے چکر لگا رہے ہیں جن کا اکار فوٹبال کے برابر ہے اور اس سے کئی گنا بڑی بھی ہیں اس میں سے ادھیکتر چٹانوں میں پانی ہائیڈروزن آکسیجن اور کئی طرح کے ملیبان دھات ہوئے بھی ہیں دوستو بستیاں بسانے کے لئے ہم چاند پر ہی کیوں جائیں انترکش انوویشن کی پہل لگ بھگ سانٹھ برش کے اتحاس میں اس کا جواب سوہ بھاوک ہے کہ ہمارے پاس سنچار کے سادن ہے ہم موسم کا پورا نمان لگا سکتے ہیں جلوائی پریورتن کو سمجھ سکتے ہیں ہم چاند پر پہلے ہی چھ بار جا چکے ہیں اپولو ستر مشن سب سے ادھیک تین دنوں تک چاند پر رہا جہاں تین دشملہ آٹھ کروڑ پر کلومیٹر زمین ہے جہاں مارتے بنایا جا سکتی ہیں امبو نام کی چیز کو منوشے کے لئے خاص طور پر بیگینکو کے لئے کچھ بھی نہیں مگر دوستو چاند پر جیون بسانا اتنا بھی آسان نہیں اس میں کئی ساری کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑے گا چندرمہ کا تاپمان رات میں زیادہ گر جاتا ہے اور دن میں کافی بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی بائیو منڈل کا نیہ ہونا بائیو منڈل نیہ ہونے کی وجہ سے دباؤ کا کم ہونا اور ساتھ ہی انترکش جانے والی ہانکارک مشنن بھی بہت ہی بڑا خطرہ ہے اور آگے بھی کئی انترکش اجنسی چاند پر جانے کا سوچ رہی ہیں اب اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیباد ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے پیچ کو فولو ضرور کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں دھنیباد